سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگ دی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیٹس اپلوڈز فرم ار چینل انسانی نفسیات کا بہت ماہر انسان یاغو کو اس بات پر سخت غصہ ہے کہ اس کی جگہ مائیکل کیسیو کو نائب سپاہ سالار بنا دیا گیا ہے جبکہ اس کو تو جنگوں کا تجربہ ہی نہیں ہے وہ تو بس بکواس کرنے اور سپاہی چالیں اور ترکیبیں بنانے کا ماہر ہے یاغو کہتا ہے کہ تین آدمیوں نے میری سفارش کی اور کئی جنگوں کے تجربے کے باوجود میں وہ جگہ نہ لے سکا میرے بدلہ لینے کا بہترین اور انوکھا انداز یہ ہے کہ میں مطلب کا یار بن گیا ہوں اور ان لوگوں کو میرے دل میں چھپی نفرت کا اندازہ نہیں ہے میرا ان سے صرف زبانی کلامی ہی محبت کا رشتہ ہے اتھیلو بربانٹیو کی حسین بیٹی سے اس کی زد کی وجہ سے شادی کر چکا ہے چنانچہ اس کی خوشی کو خاک میں ملانے کے لیے یہ دونوں بربانٹیو کے گھر جا پہنچتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ وہ لٹ گیا ہے اور برباد ہو گیا ہے کیونکہ اس کی بیٹی ایک زلیل کشتی چلانے والے حبشیوں تھیلوں کے ساتھ راتیں گزار رہی ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس نے اپنی بیٹی کو اس چیز کی اجازت دی ہے بربانٹیو پہلے تو ان پر غصہ کرتا ہے مگر جب واقعی اپنی بیٹی ڈیسٹی مونہ کو گھر میں موجود نہیں پاتا تو سخت غصے کی حالت میں شمیں جلا کر اپنے ملازمین اور سپائیوں کے ہمراہ اپنی بیٹی ڈھونڈنے نکل جاتا ہے وہی ایاغو جو بھی اتھیلوں کے خلاف باتے کا رہا تھا بربانٹیو کے گھر آگ لگا کر خود اتھیلوں کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈیسٹی مونہ کے باپ نے اتھیلوں کے خلاف بہت زیادہ باتے کی ہیں جن کو سن کر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے قتل کر دے اتھیلوں کا کہنا تھا کہ ڈیسٹی مونہ کے عشق کی وجہ سے اس نے شادی کی ہے اور اس شادی سے اس کی عزاز زندگی پر زنجیریں لگ گئی ہیں اتھیلوں کا نائب کیسیو چند ملازمین کے ساتھ آتا ہے اور ڈیوک آف وینس کا پیغام دیتا ہے کہ قبرت سے جنگ ہونے کے امکان کی وجہ سے فوری اس کے پاس آ جائے اتنی دیر میں ڈیسٹی مونہ کا باپ بربانٹیو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اتھیلوں سے کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی پر جادو کیا ہے کیونکہ وہ تو نیک اور ایسی لڑکی ہے جس کے لیے بہت مال و دولت اور حسین افراد کے رشتے آ رہے تھے ان حالات میں وہ تجھ جیسے خبیص اور کالے حبشی کے ساتھ صرف جادو کے زور پر ہی رہنے کو تیار ہو سکتی ہے اتھیلوں کہتا ہے کہ ڈیوک نے بجھے اسی وقت طلب کیا ہے ڈیوک اور دیگر ارکان کو ترکی بحری بیڑے کے مطالق مختلف خبریں مل رہی تھی کہ وہ سائپرس پر حملے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں وہ اتھیلوں کو ترکوں کے خلاف مقابلے پر بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو بربانٹیو ان سے اتھیلوں کی شکایت کرتا ہے کہ اس نے میری بیٹی کو جادو کے زور سے اغواہ کر لیا ہے اتھیلوں اپنی صفائی میں کہتا ہے کہ اسے تقریریں کرنی نہیں آتی ڈیسٹی مونہ نے مجھ سے جنگی کہانیاں سنی اور مجھ سے محبت کرنے لگی شاید اس کو میری مصیبتوں پر رحم آ گیا اور یہی وہ جادو ہے جو مجھ سے چلا ڈیسٹی مونہ کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اتھیلوں اب میرا شوہر ہے میں اس کی اسی طرح تابع دار اور فرما بردار ہوں جس طرح کہ اپنے محترم والد کی اس کا باپ غصے سے اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے جبکہ ڈیو کہتا ہے کہ ناقابل علاج بات کا رنج و غم کرنے سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اتھیلوں ترکوں کے خلاف جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہے اور اس کی بیوی ڈیسٹی مونہ کو بھی اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی ڈیسٹی مونہ کے باپ کو اپنی بیٹی پر اس قدر غصہ تھا کہ اس نے اتھیلوں سے کہا کہ چونک کے اس کی بیٹی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ ایک دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی دھوکہ کرے یاغو اور روڈریگو دوبارہ اتھیلوں کے خلاف سازشیں سوچنے لگتے ہیں کیسیو کا جہاز سائپرس قبرس پر پہلے پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سخت طفان نے ترکی بحری بیڑے کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اتھیلوں انقریب قبرس پر گورنر بن کر تشریف لا رہے ہیں تمام لوگ قبرس پر موجود ہیں اور یاغو ایک نئی سازش کے تحت یہ بات مشہور کر رہا ہے کہ اتھیلوں کی بیوی ڈیسٹی مونہ اس کے نائب کیسیو کے ساتھ عشق میں مصروف ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خوبصورتی بہت اہمیت رکھتی ہے کھیل کوت کے بعد جسم تھنڈا ہو جاتا ہے اور جب عمروں میں فرق ہو اور صورت اچھی نہ ہو تو کالے حبشی اتھیلے کو دیکھ کر حسین ڈیسٹی مونہ کا دل خراب ہی ہوگا اس صورت میں کیسیو جیسے شیطان اور چرب زبان سے بڑھ کر وہ کسی اور کے قریب کیا ہو سکتی ہے کیسیو کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک حسین کم عمر اور کچھی عمر کی عورت کو اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے چاہیے ہوتی ہیں یاغو یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اتھیلو تو ڈیسٹی مونہ کا بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا وہ مزید کہتا ہے کہ وہ خود بھی ڈیسٹی مونہ کا عاشق ہے مگر اسے جو بات زہر کی طرح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنی بیوی بھی میری جگہ اتھیلو کو ہی پسند کرتی ہے ان باتوں کے حساب کے لیے میں اس گھٹیا کتے اتھیلو کا بندوبست ضرور کروں گا سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر دوں اور دوسرے ایسے حالات کا پیدا کرنا ہے جس سے وہ کیسیوں کے خلاف ہو جائے کیونکہ میرا شک ہے کہ کیسیوں بھی میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث ہے اب میں اتھیلو کو گدھا بنانے کی کوشش کروں گا ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ چونکہ ترگی کا بحری بیڑا تباہ و برباد ہو چکا ہے اور دوسرے سپاہ سالار کی شادی کی خوشی بھی ہے لہٰذا تمام قبرس کے لوگوں کو جشن منانے کی آزادی ہے پانچ بجے سے گیارہ بجے تک ہر قسم کی خوشیاں منائی جائیں اتھیلو، ڈیسٹی مونا، کیسیو اور ملازم موجود ہیں اتھیلو کیسیو کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس خوشی کے موقع پر کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہ ہونے پائے مزید سازش کے طور پر اتھیلو کے جانے کے بعد ایاغو کیسیو کو شراب پینے کی دعوت دیتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ اگر یہ چند جام چڑھا لے تو بلکل اسی طرح لڑے گا جس طرح میری جوان بیوی کا کتہ ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے وہ کیسیو کو شراب پلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ شراب کے نشے میں مونٹینو سے لڑ پڑتا ہے اور اسے لہو لہان کر دیتا ہے ایاغو کی تدبیر کارگر ہوئی اور اس نے شور مچا کر اتھیلو اور دوسرے لوگوں کو جمع کر لیا اتھیلو نے سخت غصے میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی ایاغو نے اس موقع پر غلطی کیسیو کی ثابت کی اور اتھیلو نے اسے فوری طور پر ماہ تہتی سے ہٹا دیا اتھیلو اور ڈیسٹی مونہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایاغو اور کیسیو دوبارہ باتیں کرتے ہیں ایاغو دوبارہ کیسیو کا ہمترد بن جاتا ہے اور اپنی سادش کو پورا کرنے کے لیے اسے مزید بیوقوف بناتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ساری دولت اس شرط پر لگانے کے لیے تیار ہے کہ اتھیلو کی نیک دل اور مہربان بیوی کی سفارش سے اتھیلو دوبارہ تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام لٹا دے گا کیسیو کے جانے کے بعد وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب میں اتھیلو کے دل میں یہ بات ڈال دوں گا کہ ڈیسٹی مونہ کے کیسیو کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے وہ کیسیو کو دوبارہ آگے لانے کی خواہش مند ہے اب بجھے جلدی سے اتھیلو کو وہاں لے کر جانا ہے جہاں کیسیو ڈیسٹی مونہ سے اپنی سفارش کے لیے کہہ رہا ہو تاکہ اتھیلو کا شک یقین میں تبدیل ہو سکے ایاغو کی بیوی ایمیلیا کیسیو کی ڈیسٹی مونہ سے ملاقات کا بندوبست کرتی ہے اور جب یہ دونوں باتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایاغو اتھیلو کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے کیسیو وہاں سے چلا جاتا ہے جس پر ایاغو کہتا ہے کہ وہ چونکہ عشقیہ باتوں میں مصروف تھا لہٰذا وہاں سے فرار ہو گیا ہے نیک دل ڈیسٹی مونہ ان تمام سازشوں سے بے خبر کیسیو کی حمایت میں بولتی ہے تو اتھیلو سے چھپ کروا دیتا ہے اتھیلو بات کو تبدیل کرتا ہے مگر ڈیسٹی مونہ کیسیو ہی کی بات بار بار دہراتی ہے وہ اتھیلو سے کہتی ہے آپ سے درخواست کرنا چاہتی تھی کہ کیسیو کی غلطی کو ماف کر دیجئے اس سے غلطی تو ہوئی ہے مگر بےوقوفی کی وجہ سے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا اس نے وہ بہت شرمندہ ہے اور اپنی شرمندگی اور تکلیف کا کچھ حصہ بجے بھی دے گیا ہے تو اسے اس کے عہدے پر بحال کر دیں ٹھیک ہے کر دوں گا مگر ابھی نہیں کب آج رات نہیں کل صبح میں کل باہر ہوں گا پھر کب کل رات یا منگل یا پھر بد دیکھیں میں آپ سے کتنی سفارش کر رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں کہ کیا دنیا کی کوئی ایسی شئے ہو سکتی ہے جو آپ مجھے کہیں اور میں منع کر دوں ہرگز نہیں اور میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہہ رہی ہوں سفارش بھی اس شخص کی کر رہی ہوں جو آپ سے بہت وفادار ہے بلکہ جب آپ مجھ سے محبت بڑھا رہے تھے تو میں نے جب بھی آپ کی برائی کی کیسی ہو آپ کے حق میں بولا بلکہ یہ بات تو آپ کے حق ہی میں جاتی ہے جیسے آپ کو کہا جائے کہ اچھی خوراک کھائیں یا گرم کپڑے پہن لیں اور پھر بھی آپ یہ بات نہیں مان رہے تمہاری ہر بات قبول ہے وہ آ جائے جب چاہے آئے مگر اس وقت مجھے تنہائی کی ضرورت ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور میں چلتی ہوں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اتھیلو کہتا ہے میری غلطی کہ تم سے محبت کی شدید محبت تمہارے بغیر زندہ رہنا مشکل نظر آتا ہے یا گو حضور جب آپ ان سے محبت کر رہے تھے تو کیا کیسیوں کو علم تھا اتھیلو ہاں سب کچھ پتا تھا اسے مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہارے دماغ میں ضرور کوئی بات ہے تم ایماندار اور سچ بات کہنے کے عادی ہو بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو بولو اگرچہ بات کتنی ہی بری لگنے والی ہی کیوں نہ ہو یا گو حضور گھٹیا خیالات کو زبان پر نہ لانا ہی بہتر ہوتا ہے اگرچہ وہ سچے ہی کیوں نہ ہوں اور ایسے خیالات جن سے دوسروں کو پریشانی لاہک ہو جائے سکون برباد ہو جائے میرے آقا ایک شہ ہوتی ہے خزانہ دولت پیسہ اور دوسری اس کی اسمت پاکیزگی اور نیک نام دولت تو آنی جانی چیز ہے آج میرے پاس کل اس کے پاس تو ہزاروں کے پاس جاتی ہے مگر اصل قیمتی شہ تو انسان کی عزت اور نیک نامی ہے مرد و عورت کا اصل زیور یہی ہے جس نے میری دولت چرائی کچھ بھی نہیں چرائیا مگر جس نے میری شہرت کو داغدار کیا اس نے مجھے تباہ کر دیا برباد کر دیا مجھے بتاؤ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو مجھے مار دیں قتل کر دیں مگر زبان پر وہ خیالات نہیں لاؤں گا حسد شک رقابت جس دل میں ہو وہ برباد ہوتا ہے کاش محبت کا بدلہ محبت سے ملے اور دوسرا بے وفا نہ ہو در گزر کرنا چاہیے جیسے ایک کے پاس سب کچھ ہے مگر کنات نہیں تو غریب ہے دوسرے کے پاس کچھ نہیں مگر کنات ہے تو اس کے پاس سب کچھ میرے خدا سب لوگوں کو شک اور رقابت کی زندگی سے دور رکھ مگر آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی بیوی پر نظر رکھیں آپ شریف ہیں نیک ہیں سخی دل ہیں مگر کسی کو ان اچھی صفات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیں یہ علاقہ جہاں آپ ہیں وہاں کی عورتیں کہتی کچھ ہیں کرتی کچھ اور جو کرتی ہیں اپنے شوہروں سے چھپاتی ہیں اور جو کرتی نہیں وہ انہیں بتاتی ہیں غلط حرکات کرتی ہیں وہ خدا تو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک عورت جو اپنے باپ کو چھوڑ سکتی ہے اس سے کس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی مجھے معاف کر دیں میں نے اپنی حیثیت سے زیادہ بات کی مگر صرف آپ کی محبت کی خاطر آپ کی نیک نامی کو بچانے کے لیے سازش کامیاب ہوئی اور اتھیلوس کی باتوں میں مکمل طور پر آ گیا اور اس نے اس وقت کا افسوس کیا جبکہ اس نے شادی کی وہ اس قدر ایاغو کا گرویدہ ہو چکا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ شخص ایاغو نیک سچا اور ایماندار ہے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے لوگوں کے ایمان اور برائیوں سے واقف ہے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اگر میری بیوی ڈیسٹیمونہ پرندہ ہوتی تو میں اسے آزاد کر دیتا اب جبکہ میری عمر ڈھل رہی ہے اس وقت میں نے دھوکہ کھایا یہ بیویاں تو سر پر کانٹوں کا تاج بن کر تنگ کرتی ہیں ڈیسٹیمونہ آکر کہتی ہے کہ جو لوگ دعوت میں بلائی گئے تھے وہ اوثیلو کا انتظار کر رہے ہیں اوثیلو کے بتانے پر کہ اس کے سر میں شدید درد ہے وہ اپنا رومال اس کے سر پر بانتی ہے جو کہ اوثیلو اس بہانے سے کہ وہ چھوٹا ہے اتار دیتا ہے جو کہ زمین پر گر جاتا ہے وہ دونوں چلے جاتے ہیں یہ گرا ہوا رومال ایمیلیا اٹھا لیتی ہے اسے علم ہے کہ یہ رومال اوثیلو نے اپنی بیوی کو سب سے پہلے توفے کے طور پر دیا تھا اور اس کا شوہر ایاغو بہت زد کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے چرا کر یہ رومال اسے دے دے وہ کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو دینے سے پہلے وہ اس کی ایک نکل تیار کر لے گی جب یہ رومال ایاغو کو ملتا ہے تو وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ رومال میں کیسیوں کے گھر میں پھینک دوں گا جس سے اوثیلو کے خون میں شک کا زہر اور زیادہ اثر کرے گا اور وہ اس طرح جلے گا جس طرح گندھک کی کان میں آگ جلتی ہے اوثیلو جس کی سوچ اپنی بیوی کی بے وفائی تک محدود ہو گئی ہے آتا ہے اور ایاغو سے اپنی بیوی کی بے وفائی کا ثبوت مانگتا ہے ایاغو بات کو اس طرح بناتا ہے کہ ایک روز کیسیوں سوتے ہوئے نیند میں بول رہا تھا کہ میری پیاری ڈیسڈی مونا تمہاری حبشی کے ساتھ شادی کر کے اچھا نہیں کیا گیا تم احتیاط کرنا کہ دنیا کو خبر نہ ہو کہ ہم دونوں کس قدر محبت کرتے ہیں اور پھر کیسیوں نے میرا ہارڈ ڈیسڈی مونا کا سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے بہت پیار کیا ایاغو باتوں باتوں میں رومال کا بھی تذکرہ کرتا ہے اوثیلو اب اس قدر غصے میں ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی بیوی کو ایک آسان اور پکے طریقے کے ذریعے موت کی ضرورت ہے اے کیسیوں میرے انتقام کی آگ تو اس وقت بھی تھنڈی نہ ہوتی اگر تجھے چالیس ہزار مرتبہ قتل کرتا آج سے محبت کی جگہ نفرت لیتی ہے اب سینے میں زہر ہے سمندر کی بپری ہوئی لہروں کی طرح میرے انتقام کی لہریں اس وقت تک نہ رکیں گی جب تک انتقام نہ لے لیں گی ایاغو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کیسیوں کو تین دنوں میں دنیا سے رخصت کر دو اور رہ گئی وہ حسین بلا ڈیسٹی مونہ اس کو دنیا سے میں خود رخصت کروں گا وہ ایاغو کو اپنا نائب بھی بنا دیتا ہے اوثیلو جب دوبارہ اپنی بیوی سے ملتا ہے تو وہ کیسیوں کا ذکر کرتی ہے جبکہ اوثیلو اس سے رومال کے بارے میں دریافت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس رومال کا حد سے زیادہ خیال رکھا جائے کیونکہ ایک جادوگرنی نے سورج کو دو سال تک مسلسل دیکھا اور جنون کی حالت میں اس کو بنایا اور جن رنگوں سے یہ بنا وہ بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں اوثیلو کے باپ نے اس کی ماں کو یہ رومال دیا اور کہا کہ جب تک یہ اس کے پاس رہے گا محبت رہے گی اور گم ہو جانے کی صورت میں شدید نفرت ایمیلیا اور ڈیسٹیمونہ یہ بات محسوس کر چکی ہیں کہ اوثیلو کسی بات کی وجہ سے شدید شک اور حسد کی آگ میں جل رہا ہے ایاغو اور اوثیلو یہ پلان بناتے ہیں کہ اوثیلو تو اپنی بیوی کا گلہ گھونٹ دے جبکہ ایاغو کسی طریقے سے کیسیوں کو قتل کر دے لڈووی کو جو کہ ڈیسٹیمونہ کا رشتہ دار ہے اوثیلو سے ملاقات کے لیے آتا ہے ایاغو اس سے اوثیلو کی برائی کرتا ہے اور اوثیلو اس سے ڈیسٹیمونہ کے لیے برے جذبات کو بیان کرتا ہے اور اپنی بیوی کی بے حد برائی کرتا ہے اوثیلو اب کھل کر ڈیسٹیمونہ کے خلاف ہو چکا ہے اور اسے گندے القابات دیتا ہے ایمیلیا کہتی ہے کہ کوئی بھکاری بھی سخت ترین شراب کے نشے میں بھی اپنی بیوی کو ایسا نہیں کہہ سکتا اوثیلو اپنی بیوی کو خوابگاہ میں جانے کا کہتا ہے جبکہ ڈیسٹیمونہ اپنی نیک سیرت کی وجہ سے کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نرازگی کا برا نہیں مانتی بلکہ یہ تو اس کے توفے ہیں جس کے بعد وہ ایک اداسی کا گیت گاتی ہے یاغو نے کیسیو کو قتل کرنے کے لیے بے وقوف راڈے ریگو کا انتخاب کیا وہ سڑک پر کھڑے ہو کر کیسیو کا انتظار کرتا ہے اور تلوار سے اس پر حملہ کر دیتا ہے کیسیو خود کو تو بچا لیتا ہے مگر جوابی حملے میں اسے زخمی کر دیتا ہے پیچھے سے یاغو چھپ کر حملے کرتا ہے اور کیسیو کی ٹانگ کو زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے روڈے ریگو اور کیسیو دونوں ہی زخمی ہیں اوثیلو غصے میں کہتا ہے کہ میری بیوی ایار اور بدچلن ہے دکھانے کو عبادت کرتی ہے اور اندر گناہ بھرے ہوئے ہیں پھر ڈیسٹیمونہ سے کہتا ہے کہ ایسی فرشتہ شکل کے شیطان بھی قریب آنے سے پہلے سوچے تو تم دوہرے گناہ کی مرتقب ہوئی ہو تم فریبی عورت ہو دھوکہ دینے والی وہ کہتی ہے حضور ایسا نہ کہیں اوثیلو کہتا ہے خدا نے میرا امتحان لینا تھا اگر میں تمام عمر قید میں رہتا دنیا کی تمام تکلیفیں اور رسوائیاں مجھے دے دی جاتیں پھر بھی میں برداشت کر جاتا مگر میں نے اپنا دل ایسا دیا ہے کہ اس کے بغیر جینا ممکن نہیں تیرے حسن کا جادو میرے اوپر چلا یہ میری بدقسمتی تھی تیری خوبصورتی کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ تیرے تعلقات دوسرے مردوں کے ساتھ ہوں گے اے بد کردار عورت تو نے وہ کام کیا ہے جس کو زبان پر لانا ہی میرے لیے ممکن نہیں تو وینس کی بدچلن عورت ہے ٹیسٹیمونہ بہت ہی پریشان ہے حضور آپ مجھ پر وہ الزام لگا رہے ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی میں نیک عورت ہوں میں حیران ہوں آپ یہ سب کچھ میرے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں اتھیلوں کے جانے کے بعد کہتی ہے کہ ایمیلیا میں کیا کروں کہ میرے آقا کی نرازگی ختم ہو جائے میرا خدا جانتا ہے کہ میرے خیالات باتچیت عمال آنکھیں کان اور نفس سب پاکیزہ ہیں وہ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں مگر اب ہی میں ان سے پہلے جیسی ہی محبت کرتی ہوں نہ جانے ان کے دل میں کیا ہے کاش وہ میرے دل کا حال جانتے کہ اگر ساری دنیا کی دولہ شہرت اور عزت بھی میرے قدموں میں پڑی ہو تو ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس سے بد کردار عورت جیسا لقب ملے خوبصورت ڈیسٹیمونہ کو تھیلو اس لیے قتل کر دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ ڈیسٹیمونہ نے اسے دگا دیا ہے اور اس کی بیوی ہونے کے باوجود وہ دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتی ہے اسے علم ہے کہ شما کو تو بجھانے کے بعد دوبارہ جلایا جا سکتا ہے مگر ڈیسٹیمونہ مرنے کے بعد زندہ نہ ہو سکے گی اس کو علم ہے کہ اگرچہ وہ ڈیسٹیمونہ کو مار رہا ہے مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی سے محبت کرتا رہے گا ڈیسٹیمونہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھیلو کو آرام کرنے کا کہتی ہے اٹھیلو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے عبادت کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے اگر نہیں تو وہ گناہوں کی معافی مانگ لے کیونکہ وہ اسے قتل کرنے والا ہے اٹھیلو کی آنکھوں میں خون دیکھ کر ڈیسٹیمونہ بھی خوفزدہ ہے اٹھیلو دوبارہ رومال کے بارے میں پوچھتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ کیا رومال کیسیو کو دیا گیا ہے ڈیسٹیمونہ کہتی ہے کہ اسے کسی اور طریقے سے وہ رومال ملا ہوگا اس نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا اٹھیلو غصے کی حالت میں اسے بتاتا ہے کہ کیسیو قتل کیا جا چکا ہوگا اور اب وہ بھی مرنے والی ہے کیسیو کے بارے میں ڈیسٹیمونہ کے افسوس کرنے پر اٹھیلو اور بھی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کا گلہ دبا دیتا ہے ایمیلیا خبر لاتی ہے کہ کیسیو نے روڈریگو کو قتل کر دیا ہے اور خود زندہ ہے اٹھیلو کو افسوس ہے کہ کیسیو نہیں مرا مارنے کے قریب ڈیسٹیمونہ کی آواز آتی ہے کہ وہ بے قصور تھی اس کے آخری الفاظ ہیں کہ اسے کسی نے نہیں مارا اور اس کے آقا اٹھیلو کو اس کا آخری سلام کہنا یہ کہہ کر وہ مر جاتی ہے ایمیلیا اسے نیک عورت کہتی ہے مگر اٹھیلو بزید ہے کہ وہ غلط عورت تھی یہ بتانے پر کہ اس کے شوہر نے ہی اٹھیلو کو یقین دلایا تھا کہ اس کی بیوی غلط عورت ہے وہ اٹھیلو کو اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ اس کا شوہر تو بد کردار اور جھوٹا ہے وہ اٹھیلو کو سخت برا بھلا کہتی ہے اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی ہے گرینٹیانو مونٹانو ایاگو اور دوسرے لوگ آ جاتے ہیں ایمیلیا چیختی ہے کہ اس کے شوہر نے جھوٹ بول کر ڈیسٹیمونہ جیسی نیک عورت کو بدنام کیا اور اٹھیلو نے بغیر وجہ ہی مرتبہ کیسیوں کے ساتھ ہم بستری کی اور میرا محبت بھرا رمال بھی کیسیوں کو دے دیا ایاگو اپنی بیوی ایمیلیا کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے اسے گھر جانے کا کہتا ہے اور چھوری سے مارنے کی کوشش بھی کر گزرتا ہے ماغر ایمیلیا بتا دیتی ہے کہ ایاگو نے ہی اس سے وہ رمال لیا تھا جو کہ اسے پڑا ہوا ملا تھا ایاگو بیوی کو خنجر مار کر بھاگ جاتا ہے ایمیلیا کہتی ہے کہ اسے بھی ڈیسڈی مونہ کے ساتھ لٹا دیا جائے اور وہی گیت گاتی ہے جو کہ ڈیسڈی مونہ نے مرنے سے پہلے گایا تھا وہ بھی مر جاتی ہے اب اوثیلو کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ شیطان اسے کوڑے لگائیں اور وہ سخت آگ میں ڈالا جائے کیسیو آتا ہے جبکہ ایاگو کو بھی دوبارہ لائے گیا ہے اوثیلو کو علم ہو چکا ہے کہ کیسیو سچا اور نیک انسان ہے اور اوثیلو یاگو کو زخمی کر دیتا ہے کیسیو سے بتاتا ہے کہ رمال اسے گھر میں پڑا ہوا ملا تھا لوڈوی کو کیسیو کو قبرس کا حکمران بنا دیتا ہے اور اوثیلو کہتا ہے کہ جب کسی جنگلی انسان کو ایسا ہیرہ مل جائے جس کی قدر و منزلت اس کی تمام عوام سے زیادہ ہو مگر پہچاننے میں غلطی کی وجہ سے وہ اس ہیرے کو زائع کر دیتا ہے وہ یہ مثال اپنے لئے بیان کرتا ہے کہ میری بھی ویسی ہی حالت ہے خنجر اپنے سینے میں مار کر خود کو ختم کر لیتا ہے اور مرنے سے پہلے اپنی نیک سیرت بیوی کا بوسہ لیتا ہے لوڈوی کو کیسیو سے کہتا ہے کہ وہ یاگو کو سخت تکلیف کی موت دیں اور خود وینس کے لوگوں کو ان افسوسناک واقعات کے بارے میں بتانے کے لیے وینس روانہ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی